ہلو دوستو اسلام علیکم وآلہمت اللہ بہت استقبال ہے آپ کا حرف دبا خانہ چیرل کے اوپر دوستو ایک مرض ہے جس کے اندر بال ہو جاتے ہیں جو سر کے بال ہوتے ہیں یہ کوئی گنجپن بھی بولتے ہیں کہ سر کا گنجہ ہونا بالوں کا اڑھو جانا یہ عام شکایتیں دوستو اس کے لئے لوگوں بہت ساری دباوں کا استعمال کرتے ہیں لیکن میں آج آپ کو بہت ہی آسان سا نسخہ بتانے والا ہوں آپ اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ بہت فائدہ آپ کو ہونے والا ہے اس کے اندر دوستو کیا ہے کہ ایک انڈے کا جو تیل ہوتا ہے اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے تو انڈے کا تیل کیسے نکالا جاتا ہے اس کو آپ گھر پہ آرام سے نکال دکتے ہیں بہت آسان سا طریقہ ہے میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ انڈے کا تیل کیسے نکالا جاتا ہے یہ مارکیٹ کے اندر بھی یہ تیل ایوال ایو ہے جس کو روغن بیزہ مرغ کے نام سے جانا جاتا ہے لوگوں کو بہت آسان سا طریقہ ہے اس کو آپ گھر پہ نکال کر کے استعمال کریں گے تو ایک یقین سے بھی ہوتا ہے کہ ساب یہ دوہ جو ہے ہماری اورجنل ہے ہماری خود کی بنائی ہوئی ہے اور آسان سا بلکل طریقہ ہے دوستو میں آپ کو بتاؤں گا کہ انڈے کا تیل کیسے نکالا جاتا ہے تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے کہ دوستو ایک انڈے لے کر کے ہمیں پوری طریقے دوستو کو بوائل کر لینا ہے ایک تو ہاب بوائل ہوتا ہے ایک فل بوائل ہوتا ہے اس کو میں فل بوائل کر لینا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں دوستو پہلے انڈے کو آپ کو اُبالیں گے میں ایک انڈا لے کر کے آپ کو اُبال کر کے پھر اس کے بعد اس کا تیل نکال کر کے دکھاؤں گا تو امید ہے کہ آپ حضرات آخر ویڈیو تک میرے ساتھ بننے رہیں گے اور اس کو استعمال کر کے فائدہ اٹھائیں گے تو دوستو چلیے چلتے ہیں ایک انڈا لے کر کے اب اس کو اُبال کریں کہ دوستو ایک انڈا جو ہے ہم نے لے لیا ہے اس کو ہم بوائل کر رہے ہیں تو یہ فل بوائل ہو جائے گا اس کے بعد پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا تیل کیسے نکال جاتا ہے اس انڈے کو ہمیں پوری طریقے سے بوائل کر لینا ہے یہ انڈا ہمارا بوائل ہو چکا ہے اور ہم نے اس کا چلکہ اتار لیا ہے اور یہ اس کی زردی ہے جو ہم نکال رہے ہیں یہ ہم نے اس کی زردی نکال لیا ہے ابھی ہم نے اس کی زردی کو اس طریقے سے توڑا اور یہ فرائی پین میں یا کسی کڑھائی کے اندر اس کو ہم اس طریقے سے توڑ در کے ڈال لیں گے اور اب ہم اس کو گیس کے لیے پڑھیں گے ہم اس کو پکنے دیں گے ہم نے اس کو ایک سائٹ کے اندر کر لیا یہ فل بوائل کر لینا ہے فل بوائل کرنے کے بعد صرف زردی کو لینا ہے اب یہ کافی ہیٹ کے اوپر ہم لوگ اسے تیار کر رہے ہیں اب جیسے زردی جلنی شروع ہوگی تو اس کے اندر سے تیل نکالنا سٹارٹ ہو جائے گا یہ تو کوئی تیل بہر آنا شروع ہوا یہ ہم نے ایک انڈے کی زردی لی ہے آپ چاہیں تو بہت سارے انڈوں کی زردی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جتنی آپ کو ضرورت ہو اس کے اعتبار سے آپ اس تیل کو نکال سکتے ہیں جتنی آپ کو ضرورت ہے جتنی آپ کو ضرورت ہے یہ دوستو اس کا تیل نکلنے سٹارٹ ہو گیا ہے یہ دوستو یہ اس کا اویل نکل کر گیا ہے یہ اویل ہے اس کو روغن بیزہ مرگ بولتے ہیں سر کے بالوں کو اگانے کے لئے بہت مفید چیز ہے آپ اس کو اکیلے بھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی صرف روغن بیزہ مرگ یا اس کے اندر اور دوسرے روغن جو ہوتے ہیں روغن خشخاش ہے روغن کاہو ہے روغن قدو ہے ان کو برابر لے کر کے جتنی مغدار میں روغن بیزہ مرگ ہے اتنی ہی مغدار کے اندر روغن خشخاش روغن کاہو روغن بادام یہ سب چیزیں ملا کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں دوستو یہ بال کو اگانے کے اندر بہت مفید چیز ہے دوستو ایک بات کا خیال یہ رکھنا ہے کہ جو انڈا ہے وہ اوریجنل ہونا چاہیے کیونکہ اگر اوریجنل انڈا نہیں ہوگا تو اس کا تیل نہیں نکلتا تو دیکھ کر کے لے کہ آپ انڈا جو ہے وہ اجنے رکھے ہیں پھر دوستو دوسری ویڈیو ملاقات ہوتی ہے ہماری اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور دوستو درخواست کریں آپ سے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائی بھی کریں پھر انشاءاللہ دوسری ویڈیو ملاقات ہوتی ہے تب تک الویدہ اللہ حافظ السلام علیکم موسیقی